جی مسیح خداون میں آپ سب کو میری طرف سے سلام پہنچے میرا نام عامر خادم ہے اور ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں کرسٹین ڈیبیٹ اکیڈمی کے توسط سے حاضر ہوں حالیہ جو ہے ہم سب کو معلوم ہے زاکر نائک کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں بہت سارے رویہ ہیں لوگوں کے جو سامنے آئے ہیں مسلم احباب کے بھی آئے ہیں مسیحیوں کے بھی آئے ہیں اس حوالے سے باتشیت کرنے کا ارادہ ہے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی فرسٹ فیمیل اپولوجسٹ ان کا تعرف پورا پاکستان انہیں جانتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان سے باہر لوگ انہیں جانتے ہیں شیز ویری فیمس ویری فیمس ہیومن ہیومن رائٹ ایکٹویسٹ اور بہت خدمت ان کی چرچ کے میدان میں اور معاشرے کے میدان میں ہے تو پاسٹر غزالہ شفیق جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ ویلکم پاسٹر غزالہ ویلکم ٹو دی شو تینکیو ویری مچ اور آج کا جو آپ نے یہ شو رکھا ہے اس ویری انٹرسٹنگ اور ویری چیلنجنگ ساری پاکستان کی مسیحی کلیسیا کے اندر ایک استراب پایا جا رہا ہے اور اس کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے تینکیو تینکیو فر بینگ ویڈس اسی طریقے سے میرے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں وہ بھی کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں میرے بھائی ہیں اور ملک پاکستان میں مسیحی حلقوں کے اندر ان کا نام جانا پہچانا ہے سب جانتے ہیں کہ جڑا والا واقعے کے اندر ان کی بہت زیادہ خدمات تھی اور اس کے علاوہ بھی مائنورٹی رائٹس مارچ وغیرہ کے اندر بھی دیگر معاملات میں بھی وہ شانہ بشانہ مسیحی قوم کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور سی ڈی اے کے اپولوجسٹ ہیں اپولوجیٹکس سے ان کا دیرینہ تعلق ہے اور پادری شفیق کمل صاحب کے خاص سٹوڈنٹس میں سے ایک ہیں سپیشل سٹوڈنٹس میں سے ایک ہیں he is very intelligent very very good very very intellectual and none other than mr. luke victor welcome luke on the show جی good evening amir thank you for hosting this program اور یقینی طور پہ this is the need of the time کہ یہ جو موضوع آپ نے رکھا ہے یہ وہی ہے جو کہ ہر christian نہ صرف christian کے بلکہ دیگر بھی اقوام میں اور including جو ہمارے مسلمین بہن بھائیں ہیں جو کہ ایک قیامت سے زیادہ خوش نہیں ہیں بلکہ پریشان ہی ہیں وہ ان کے بھی جو جذبات ہیں شاید ان کو بھی ہم address کر پائیں اس سارے آج کی program جی جی بالکل آہ میں وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے پاسٹر غزالہ سے مخاطب ہوتا ہوں پاسٹر غزالہ please رہنمائی کیجئے آپ کیونکہ ایک social activist بھی ہیں اور معاشرے کے اندر معاشرے کی اونچ نیچ سے بڑا آپ کا تعلق ہے تو آپ مجھے ذرا بتائیے کہ یہ جو پورا trip تھا آپ کی نظر میں یہ کیسا trip تھا آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے کیا perceive کیا ہے اور کیا وہ چیز ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں زاکر نائے کی حوالے سے سب سے تو بڑی جو بات ہے جو ہمیں کھٹک رہی ہے اور الچن کا سبق پیدا کر رہی ہے وہ ہے ان کا state guest ہونا کیونکہ state guest ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کا رویا دیکھا جو airport پر ہی تھا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ میں state guest ہوں تو ہر طرح کی illegality ہر طرح کی favor ان کے لیے جاری ہے اور اسی state guest ہونے کے zone میں شاید انہوں نے سوچا کہ میں یہاں کے پاکستان کے معاشرے میں بسنے والی جو اکائیاں ہیں ان کے امن کو تحس نحس کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہوں اور وہ صرف نہ صرف انہوں نے جیسا کہ لوک وکٹر نے بڑا وجہ تو اور پر کہا کہ نہ صرف وہ ہم ہم christians کے لیے تکلیف کا سبب بنے بلکہ پاکستان میں بسنے والی چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ بچیاں ہیں چاہے وہ نوجوان ہیں چاہے وہ مذہبی ان کے اپنے فرقے ہیں ہر جگہ کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے قصر چھوڑی ہو انتشار پھلانے کی آئیٹ امن کے نام پر تھے لیکن کافی انتشار پھلا چکے ہیں اور ہر کسی کو ہی انہوں نے کوشش کی اس زوم میں اس تقبر کے اندر کہ میں سٹیٹ گیسٹ ہوں اور میرے موں کو میرے ذہن کو میری خیالوں کو کھلی چھوٹی ہے کہ میں جس کو جو مرضی کہہ دوں مجھ پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا صرف کرسچن کے ساتھ ہی نہیں کرسچن تو ظاہر ہے لارجلی جو اقلیت ہی ہے چاہے وہ ہندو ہیں چاہے کرسچن ہیں اور کرسچن تو زیادہ غصے میں بھرے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے عقیدے کو ہمارے ایمان کو انہوں نے ڈریکٹ ہٹ کیا ہے اور ڈریکٹ ہم نے یہ ساری چیزیں وٹنس کی ہیں جو کہ اسٹیٹ گیسٹ ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے لوگ آتے ہیں اپنا اپنی بات کر کے چلے جاتے ہیں مگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جس طریقے کا بھیئیور ان کا رہا ہے i think وہ بہت ڈسکارجن بہت ڈسکارجن رہا ہے خاص طور پر ہماری جس طریقے کے چیلنجز انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھے اور جس طریقے کی زبان استعمال کیا i think not even christians مسلم حلقوں کے اندر بھی ان کو جو ہے اس بات کے اوپر پوچھا گیا سوال کیا گیا ہے ان سے تو لوگ سے بات کرتے ہیں لوگ آپ نے پاسٹر غزالہ کی بھی بات سنی ہے آپ کا خود کا ایک بہت وائٹ پرسپیکٹیو ہے you've been into many societal issues اور معاشرے کی اونچ نیس میں آپ کا بہت دینا دینا رہا ہے تو how do you see this how do you see his trip دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت ملک بحیثیت ایک قوم اب میں صرف christian قوم کی بات نہیں کر رہا میں پاکستانی ایک قوم کی بات کر رہا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم بدنصیب قوم ہے کہ ہم نہ کہ اپنے ٹیکس کے پیسے کوئی جیسے آپ نے بالکل درست کہا کہ کسی کو straight guest بلانا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن بری بات یہ ہے کہ آپ straight guest بلائیں کسی science دان کو آپ straight guest بلائیں کسی ایسی personality کو جس سے کچھ آپ کے نوجوان جن کو role model سمجھیں جن سے سیکھیں جس سے ماشرے کے اندر کچھ بہتری آئے ماشرہ کہیں آگے بڑھے کسی طریقے سے اب وہ بدنصیب قوم ہے کہ ہم عبدالسلام جیسے واحد پاکستان کے noble prize winner کو تو ہم اٹھا کے ملک سے باہر بیٹھ دیتے ہیں اور ایک ایسا شخص جو مذہب کے نام پہ انتشار مذہب کے نام پہ مزید جو ہے زیادہ radicalization اور radicalization سے زیادہ میں تو یہ کہوں گا کہ terrorism کیونکہ انڈیا پہ ان پہ کچھ اسی طریقے کے charges تے تو ہم تو ایک دنیا کے اندر جس کو دنیا دھٹکار رہی ہے کہ جناب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ تو اس کی تو جو تعلیم ہے وہ تو معاشرے کے لیے بڑی بری ہے معاشرے کے تو ڈیگریڈ ہوگا معاشرہ ایسے ایسے شخص سے تو ہم ایسے شخص کو straight guess بلا رہے ہیں اور اگلا میرا اس کے اوپر ایک بڑا جو ہے نا جو عجیب منطق مجھے آت تک سمجھ نہیں آئی کہا جا رہا ہے یہ state guest ہے میرا حکومت پاکستان سے ریاست پاکستان سے حکومت وقت سے سوال یہ ہے کہ بھئی یا تو اگر شہباز شریف صاحب متاثر ہو کے اپنی political party کی اپنے prime minister بن کر کچھ بہت اپنے پیسوں سے بلا رہی ہوتے مجھے کوئی الجن نہیں ہوتے پریزیڈنٹ زرداری صاحب بلا رہے ہوتے اپنے ذاتی پیسے سے چلو اپنے party کے فنڈ سے بلا رہے ہوتے تو ان کے party والے پر گلا شکوا کرتے مجھے گلا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتے میں گلا آج اس لئے کر رہا ہوں کہ جناب جب یہ ایک state guest کو بلایا جا رہا ہے میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ان کو زکاة فنڈ سے بلایا جا رہا ہے یا بیت المال سے یا کسی جو کوئی مسلمان اشخاص کے لیے جو ہے کوئی الگ سے فنڈ رکھا ہوا ہے تو اس سے بلایا جا رہا ہے یا جس فنڈ سے جس پیسے سے نیشنل ایکس ڈیکر سے بلایا جا رہا ہے اس میں میرے آپ کے ہندو بھائیوں کے اور جن حضرات کو یہ مسلمان نہیں کہتے اور ان کو دائرہ اسلام سے نکال کے کافر کہتے ہیں وہ ان سب کے ٹیکس کے پیسوں سے ایسے شخص کو بلایا جا رہا ہے اور پھر میرا ذاکر نائک صاحب سے بھی ایک سوال اس بھی یہاں پر بنتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو گئر مسلمان ہیں ان کی جو ہے تو چیزوں سے کما یہ ان کی ویڈیوز ہیں کہ جی یو ٹیوب سے کمانا حرام ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے اور جو ہے وہ گئر مسلم لوگوں کے اور نون مسلم کے جو ہے نا پیسوں میں لین دین میں ان کے ساتھ بزنس اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یار آپ تو ایسے ٹریجری کے اوپر سٹیٹ گیس پہ آپ جو کھانا کھا رہے ہو وہ بھی کسی کرسچن کا پیسہ بھی اس میں شریک ہے اس میں کسی ہندو کا پیسہ بھی شریک ہے اس میں کسی جس کو آپ احمدی کہتے ہیں اس کا بھی پیسہ شریک ہے تو کوئی منتق مجھے سمن نہیں ہے ہی ریاست پاکستان کی کہ آپ یا تو جب آپ ایک بندے کو اسٹیٹ گیس لا رہے ہیں نا تو آپ جو سٹیٹ کے اندر جتنے سٹیزنز ہیں آپ ان سے تو پوچھیں کہ کس کو لانا چاہیے آپ ایسے بندے کو لا رہے ہیں جس سے پھر میں کہوں گا کہ ایک یہ flop ہو گیا ان کا سارا جو پروگرام تھا چلیں مائنورٹیز کو چھوڑ کے جیسے بلکل پاسٹر گزالہ نے بھی بلکل درست فرمایا کہ یہاں پر تو ان کی ٹرپ کے اندر مسلمان حضرات مجھے زیادہ لگے جو ان سے علاج رہے ہیں ایک لکی مروت سے ڈاکٹر فیمل ڈاکٹر تھی ان کا پہلے دن پر ہی ان سے جو سوال ہو گیا تھا اس کے بعد سے ان کا بلکل چٹا کٹا سب کے سامنے آ گیا کہ یہ کتنے انٹیلیکچول ہیں اور کتنے زیادہ میسوجینسٹ ہیں یہ پاکستان کے لیے پہیسیت ایک پاکستانی معاشرے کے اندر جہاں پر ابھی اس سال کے اندر میں یہ بھی چنے کمنٹ کر دوں آپ کا وزادہ وقت یہ بغیر کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم مزید مذہب کی شاید ضرورت نہیں ہے بلکہ ایسی تعلیم کی ایسے درس کی ہے کہ بھائی آپس میں مختلف مذہب کس طریقے سے امن پسند طریقے سے رہیں اور مذہب کے نام پہ قتل و گارت کس طریقے سے قتم کی جائے ہم ایسی بدنصیم معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر اس ایک سال میں ابھی یہ سال پورا بھی نہیں ہوا اس ایک سال کے اندر چاروں صوبوں میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر مذہب کے نام پہ دین اسلام کے نام پر چار قتل ہو چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے سرگودہ کے اندر نظیر مسیح کی کرسچن کی شہادت ہوئی پھر اس کے بعد محمد اسماعیل کی سواد کے اندر اس شہادت ہوئی اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے کوئٹہ کے اندر عبدالالی کی اور ابھی ریسنٹ سندھ کے اندر ڈاکٹر شاہ نواز تو آپ ایک ایسے معاشرے میں ہیں جو کہ آلریڈی پلیگڈ ہے زیادہ جو ہے نا ریلیجن لوگوں کے سر میں سرمایا ہو ہے کہ وہ عاشق اور محافظ اپنے آپ کو اتنے حد تک سمجھ چکے ہیں کہ وہ معاشرے کو اب تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو یہاں تو بلکل صحیح فرمایا بلکل صحیح فرمایا ہم تو ویسی پولرائزیشن کی سوچ کا شکار ہو چکے ہیں ملٹی پلیسٹی او پرسپیکٹیوز ہیں ہر بندہ ہر طبقے کے اندر جو ہے بہت سارے خیالات موجود ہیں یہ بات آپ کی بلکل درست ہے اور پاسٹر غزالہ میں آپ سے بھی ذرا مخاطب ہونا چاہوں گا آپ ایک اپولوجسٹ بھی ہیں آپ معاشرے کا جو کام کر رہی ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں مگر اس کے علاوہ چرچ کے اندر بھی آپ کی ایک سٹینڈنگ ہے آپ دفاع ایمان کے لیے بھی کام کرتی ہیں ایک پاسٹر بھی ہے چرچ کے چرچ کی کیا سٹینڈنگ رہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کرسٹین ڈیویٹ اکیڈمی کی اپولوجسٹ سامنے آئے دیگر دوست بھی سامنے آئے کچھ لاہور سے آئے اور انہوں نے بھی کنفرنٹ کیا اس ساری سیچویشن کے اندر لیسن کیا ہے چرچ کے لیے دیکھیں ایک لحاظ سے تو اچھا ہے کہ جب ابتدا کی ہم نے جا کر یہاں پرسینڈنگ گونر ہاؤس میں اور آپ خود ساتھ تھے موجود تھے امیر کہ ہمیں بار بار کہا جا رہا تھا آپ بیان میں بیٹھیں آپ کو وی آئی پی لاؤنچ دیں گے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیں گے آپ کو مائک دیں گے آپ آئیں اور وہ وہاں ہم سے آہ کویسٹن آنسر میں علجنا چاہتے تھے اور ہم نے آہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کیونکہ جو آہ جس کا ریفرنس ابھی لوک وککر صاحب نے دیا کہ لکی مربط میں وہ کنفرنٹ ایک اور خاتون سے اتنے برے طریقے سے اس کو لائک اس اس کی اتنا اچھا جائز اس کا کویسٹن تھا جس کو بہت خوبصورتی سے ایڈرس کیا جا سکتا تھا اس کو انہوں نے ایک مجرم بنا کے کھڑا کر دیا اتنے بڑے آرڈینس میں اور اس آرڈینس میں جہاں برداشت کا مادہ بہت کم ہے کہ تم معافی مانگو تم معافی مانگو تو ہم آپ کو پتا ہم پہلے ہی یہ جسائیڈ کر چکے تھے کہ ہم نے نہ تو ان کے بیان میں بیٹھنا ہے نہ ان سے وہاں پوچھنا کیونکہ یہ مائکس کو کنٹرول کرتے ہیں یہ سارے ان کے جو اسسٹینٹ یا ان کے جو مرید یا ان کے جو ساتھی یا شاگرد وہ چاروں طرف آ کے اس شخص کے گھیرہ ڈال لیتی ہیں مائک کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی ہیں اور اپنی مرضی آپ خود فالٹو میں فضول میں آپ ٹائم لیتے جاتی ہیں اور جو اور سوال پوچھنے والا ہوتا اس کو جو موقع نہیں دیتی ہیں تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے وہاں ان سے سوال جو ہم میں نہیں ہو لچنا اور ہم نے انہیں مناظرے کی دعوت دی وہاں پر جی جی ان کے بیٹھے سے بات ہوئی ان کے اسسٹینٹ سے بات ہوئی ان سے وہاں پر بات ہوئی لیکن وہ بعد میں آ کر انہوں نے اس کا وے آؤٹ یہ ڈونڈا کہ بیس ہزار لوگ آ جائیں اچھا جب پہلی دفعہ دیا تو میں نے اس کے ان کے بیان کے نیچے ہی لکھ دیا تھا کہ بیس ہزار کے ہم تیس ہزار لے آئیں گے آپ ایگری ہوں اچھا پھر جیسے بہت آہ رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا لوگ وکٹر نے کہ انڈیا میں ان پہ الیگیشنز لگ چکے ہیں ملیشیا میں یہ کر نہیں سکتے تو اب یورپ کی بجائے کیونکہ پاکستان میں شاید ایسا محول نہیں ہے کہ تقابل ادیان کے اوپر کھلی بات کی جا سکے تو پادری صاحب نے پادری شفیق پاسٹر شفیق کامل نے یورپ کا بھی ان کو آہ آہ آپشن دیا تھا تو وہ جو جواب انہوں نے دیا تھا وہ پاسٹر شفیق کے سارے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے وہ سارا کیا تھا تو آہ اور بڑے بڑے جو انہوں نے کرسٹین سکولرز کے نام لیے ان سکولرز کے کہاں ہیں کہ جب انہوں نے ان سے ڈیبیٹ کی تو بیس بیس ہزار لوگ کٹے کیے یہ تو راہ فراد تھا لیکن اس کا افیکٹ آپ کا سوال ہے کہ چرچ کے اوپر کیا ہوا تو چرچ کے اوپر بجے بہت اچھا لگا کہ لوگوں میں جرت آئی دلیری آئی اور انہوں نے جہاں اتنی زیادہ مذہبی گھٹن کا بھی شکار ہیں پاکستان میں کرسٹین بھی اور دوسری اقلیتیں بھی لیکن نوجوانوں نے خاص طور پر نوجوانوں میں جس میں میں آپ آپ کو بھی اپریشیٹ کروں گی لوگ وکٹر کو اور جتنے نوجوان بچے سامنے آئے تھے کیونکہ ہر کوئی چیلنٹ فیل کر رہا تھا لوگ وکٹر اسی نہیں آ سکتے بٹ ہی وز سو مچ ایکسائیٹیڈ اور بہت سے سوال یہ تھے تو چرچ کے اندر ایک بیداری آئی ایک احساسے ذمہ داری آئی وہاں پر جو پریس کانفرنس بھی کی گئی اور آج مجھے پتہ دیں کہ کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی ڈال دی گئی ہے ان کے خلاف یہ ایک ایمان کو جھنجوڑا ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک پوزیٹیو افیکٹ گیا ہے چرچ کے اوپر کہ نوجوان بھی لیڈرشپ بھی اسے ذمہ داری محسوس کی ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ محسوس کے لیے ری ایکٹ کرنے کے لیے ایکٹ کرنے کے لیے اپنے دفاع ایمان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں that's the positive side right 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 Luke what do you think brother آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں what is your perspective what is your take on this کہ ہم نے چرچ نے کیا سیکھا ہے are we learning from his visit in pakistan or we are not جی میرے خیال میں i 100% agree with partner gazala کہ جب وہ یہ کہتی ہیں کہ کچھ نہیں تو کم از کم christian قوم میں بداری ضرور آئی ہے اس چیز کا احساس نوجوانوں میں بھی اور پازبانوں میں بھی کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے and معاشرے سے اٹھ کے in this day and age time پہ رہتے ہوئے اور ایک ایسا معاشرے میں جہاں پر ہم ایک religious minority ہے 98% بلکہ اس سے زیادہ ہی ہم مسلمان اور اسلام کے پیروکاروں سے جو ہیں وہ گھرے ہوئے ہیں تو کتنی اچھت ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم یہ اپنے فیتھ کے بارے میں بھی پتا ہو اپنے فیتھ کو defend کرنا آتا ہو اور کس طریقے سے جو فیتھ کے خلاب کوئی questions کوئی discourse کچھ بھی اس طریقے کا کبھی کوئی سوال کرے تو how to answer that how to tackle with those questions اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک christian clergy کے لیے بھی یہ ایک بہت ضروری لمحہ ہے کہ جہاں انہیں بھی یہ چیز سیکھنے کو موقع مل رہی ہے کہ آپ صرف جو ایک روایتی آپ جو sermons دیتے ہیں which are valid in their own terms but اب ایک ضرورت ہے کہ آپ apologetics کو بھی incorporate کریں اپنے regular church structure کے اندر Sunday schools میں اور اپنے مسیحی نوجوانوں کو خاص طور سے اور جو ہے آپ اس تعلیم سے آگاہ کریں دوسری بات میں یہ بھی ضرور سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جہاں پر ایک رائی ہے ہمیشہ ایک openly جب بھی آپ اگر westerners کی بھی debates دیکھتے ہیں اور میں یہ بھی کہتا رہوں گا جاؤں گا کہ اگر زاکر نائک صاحب یہ کبھی دیکھیں ہیں ان کا کوئی بھی جو شاگرد ہے یا کوئی بھی follower ہے تو دیکھیں زاکر نائک صاحب کبھی بھی مسلم world میں بھی کوئی scholar نہیں رہے احمد دیداد صاحب کے بعد میرے خیال میں اگر کوئی صحیح مائنوں کے اندر debater debater آیا ہے کوئی intellectual مسلم قوم کی طرف سے تو وہ شبیر علی ہیں اور دیگر جو صحیح مائنوں کے اندر debate کرتے ہیں اور apologetics کے اندر وہ ایک مسلم apologist کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ debater نہیں ہوتے جو جی پھلے مجمع میں مائک کنٹرول کر کے مائک پکڑ کے آئیں بائیں شائع کرتے رہیں اور آگے سے کوئی سوال کرنا چاہے یا ریبٹل دینا چاہے تو پھر اس کو بولنے کی اجازت نہ ہو دیکھیں اور یہ والا جو ان کا یہ ایک demand ہے اور یہ منطق ہے کہ بھئی بیس ہزار لےاؤ تیس ہزار لےاؤ چالیس ہزار لےاؤ میرے خیال میں دنیا میں نوٹوریس کم جانگن سے نورت کوریا کے جو ہیں صدر ڈکٹیٹر ہیں کم جانگن سے نوٹوریس کوئی نہیں ہوگا ان کی فالوئن کڑڑوں میں ہوگی عربوں میں ہوگی لیکن ہم ان سے جا کے ڈیموکریسی نہیں سیکھتے ہم ان سے جا کے ڈیموکریسی نہیں سیکھتے ٹھیک ہے تو بات یہی ہے کہ زاکر نائک صاحب ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے مجمع آپ جو مرضی کہتے رہے ہیں اور لوگ بڑا متاثر ہو کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ دروس کہہ رہے ہیں کیونکہ آج تک آپ نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا کہ جو آپ ون سائیڈڈ بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں کوئی صحیح مائنوں کے اندر اس کا چٹا کٹا ذرا سامنے کھولے اور ذرا آپ کو جواب دے تاکہ آپ کا جو ایک فارس ہے جو ایک آپ کا جھوٹ ہے وہ سب کے سامنے آئے تو ذاکر نائک صاحب جو ہیں میرے خیال میں he is no serious debater he is no serious scholar اور وہ ان کا ڈری یہ ہے جو کہ جیسے پاسٹر گزالہ نے بھی بالکل ضرور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر یہ صحیح مائنوں کے اندر آنا چاہتے ہیں تو بیس ہزار تیس ہزار میرے خیال میں ویلیم کیمبل نے کوئی بیس تیس ہزار اشکاس جمع نہیں کیے اور میں سوچتا ہوں کہ جو انہوں نے سوال زاکر نائک صاحب سے کیے تھے یہ خود ہی کہتے رہتے ہیں جی میں جیت گیا میں جیت گیا یہ ویلیم کیمبل کے کسی بھی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پائے تھے جو ذرا ریشنلی اگر ان کی ڈیبیٹ سنے بہرحال وہ الگ بات ہے کہ اگر یہ کسی دن صحیح میں کسی کسی کرسچن اپولیڈٹس سے ڈیبیٹ کے لئے آگئے تو پھر کیا ہوگا وہ ایک الگ بات بلکل صحیح بات ہے اور ایک اچھا پوائنٹ تو میں سمجھتا ہوں لوک آپ نے بہت اچھا ہائلائٹ کیا کہ ہمیں جو ہے ایسا سوسائٹی جو ہمارے مسائل ہیں ایسا پاکستانی ہوتے ہوئے ہمیں مذہب کی اس لیول کی ضرورت نہیں جس میرے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگوں نے اپنا مذہبی بیہیوئر شو کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید یہ کسی مسائل کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پرابلمز ہیں شاید ان کا حل ذاکر نائک ہے یا ان جیسے اور لوگ ہیں جو آئیں گے تو یہ بات بلکل بلکل بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے ہم مذہبی طور پر بہت زیادہ جڑیوی سوسائٹی ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ مساجد ہوں گی چرچز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں مندر کافی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم مذہب کو فالو نہیں کرتے مذہب کو تو ہم بڑے اچھے طریقے سے فالو کروے ہیں ایک چیز ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے دیکھیں میں اس بات کے کلاف نہیں ہوں کہ یہ کسی مذہبی شخص کو نہ لے کر آتے یہ ضرور لاتے لیکن جب وہ مذہبی شخص کو کم از کم اتنی تمیز اور اتنی جرت ہونی چاہیے کہ جب وہ سٹیٹ گیس بن کے ایک مذہب کا پیروکار بن کر آیا ہے اور دوسرے مذاہب کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے اور دوسرے مذاہب سے انگیج کرنے کی بات کر رہا ہے تو پھر انگیجمنٹ کو پروپر طریقے سے کریں پھر جواب سننے کی بھی احمد ہونی چاہیے ہے پھر ایسی کو انشیسٹ لگانی چاہیے آپ ڈسکورز کو پھلائیں پاکستان میں اصل میں جو سب سے زیادہ جو ادم برداشت ہے نا اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے مذہب کے اوپر ڈسکورز ضرور ہونی چاہیے مذہب کے ڈسکورز کے تو میں بلکل سو افیصد میں سپورٹ کرتا ہوں کہ اتنی ٹولرنٹ سوسائیٹی ہونی چاہیے کہ مذہب کے اوپر آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں ہم آپ کو دعوت دے ایک دوسرے کو اگر آپس میں بیٹھ کے یہ کہ جہاں آپ مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں تو پھر ہزارہ مجھے بھی کھل کے بات کرنے دیں یہ ذاکر نائق اچھے طریقے سے ڈائلاغ ہونا چاہیے چاہے مسلم کرسٹن ہوں مسلم ہندوز ہوں ایک سوسائیٹی کا جو ہمارا بیہیویر ہے ایک پڑوسی کا جو بیہیویر ہے جس معاشرے میں ہم سارے مل کے رہتے ہیں اس کو جو ہے بلی کا بکرا نہیں بننا چاہیے چاہے بات جہاں بھی پہنچ جائے ہم میرے خیال سے اب پاکستان میں جن حالاتوں سے گزر رہے ہیں ہمیں جو ہے اخلاقیات کے اور بہت ساری ان باتوں کی ضرورت ہے جن کو ہم شاید ہمارے بزرگ بڑے اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں ہمیں ان کو شاید دوبارہ پڑھنے کی ضرورت آ پہنچی ہے اور سیڈلی بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوئی ہیں کہ اس ٹرپ کے حوالے سے جو مجھے ذاتی طور پر خود بھی اچھی نہیں لگی کیونکہ ہمارے دوست کو سیمسن جان کو جو سی ڈی اے کے ڈی بیٹر ہیں ان کو جو ہے ایک ریلیجس سکولر ہیں انہوں نے ڈسکریج کیا کہ آپ کیا ضرورت پڑی تھی آپ وہاں چلے گئے اور ایسے جا کے ان کے سامنے ان کو کنفرنٹ کیا تو یہ یہ عجیب باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک طرف اگر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اس ساری سیچویشن سے چرچ کو کچھ سٹینڈ لینا چاہیے مگر دوسرا سکہ یہ ہے دوسرا سکے کا رخ یہ ہے کہ چرچ کی طرف سے کون آیا ہے آپ دیکھئے وہ سارے لوگ کن کے لوگ آئے ہیں وہ پادری شفیق کمل کے زیادہ مسیح صاحب کے ان کے سٹینڈنٹس ہیں جو سامنے آئے ہیں باقی چرچ اٹ لارج خاموش رہا ہے شاید فیس بک کے اوپر انکرچ کیا ہے انکرچ کیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کچھ پادریوں نے تو بہت بہت زیادہ انکرچ کیا ہے مگر ایٹ سیم ٹائم بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے سارے معاملے کو ڈسکرچ کیا ہے تو دونوں باتیں ہی پیرلل چل رہی ہیں میرے خیال سے پاسٹر غزالہ آپ کی طرف ہم پھر آتے ہیں ایک سوال لے کے کہ آپ بتائیے کہ فیوچر جو ہے اپولیجیٹکس کا فیوچر جو ہے کمپیرٹیف سٹڈی کا فیوچر جو ہے مل بیٹھ کے بات کرنے کا اب یہ زور پکڑنا چاہیے اس کو یا یہ ہوا ہے جو کچھ عرصہ چلے گی اور اس کے بعد پاکستان وہیں آنکھ کھڑا ہوگا جو زاکر نائک سے پہلے تھا دیکھیں آمیر خادم ایک چیز کو تو آپ کو دیکھنا ہوگا جو کہ پاکستان میں ڈار اور خوف کی فضا ہے اکلیوتوں کے اندر جتنا اوپن لی انہوں نے چیلنج کیا اور اس میں ہوتا تو یہ کہ ہمارے گلی گلی میں چرچ ہے اور بیشپ اور ڈاکٹر اور پتہ نہیں کون کون سے عوضے لگا کر موسٹ ریورنڈ اور موسٹ پتہ نہیں کون کون سے ہم بیٹھ جاتے ہیں یہ پچاس ساٹھ سو پادری اپنے گاؤن پین کے ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں تو یہ بہت اچھا امپیکٹ جاتا بہرحال ایک ضرور ہوئی ہے پریس کانفرنس جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کی ایک پیٹیشن بھی ڈال دی گئی ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن لارجلی جو پادری صاحبان ہیں انہوں نے چرچیز میں بھی اس کو ایڈرس کرنے کی کوشش نہیں کی یہ سارے نوجوان ہی سامنے آئی ہیں جنہوں نے حمد کر کے اپنے بلبوتے پہ جا کر سوال بھی پوچھے ہیں اور آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا یہ جاننا کہ ہمیں بہت سے لوگوں کے فونز آئی ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں وہ اپالوجیٹک سیکھنا چاہتے ہیں تو اب اس روجہان کو کہ دفاع ایمان نام پہ نہیں لگا لینا کہ جیسے جی ہر بندہ پہلے بن جاتا تھا ایوینجلیسٹ پھر پادری پھر بشب پھر پاسٹر ڈاکٹر پتہ نہیں کون کونسی اب اپالوجیسٹ لکھنا شروع کر دیں اپالوجیٹکس ایک وسیع تجربہ مانگتا ہے محنت مانگتا ہے اور گفتگو کا دھنگ آنا چاہیے اداب آنے چاہیے اگلے کا فید فلی طور پر پتہ ہونا چاہیے اپنا فید فلی طور پر پتہ ہونا چاہیے اپالوجیٹکس شورٹ کورسی سے آپ اپالوجیسٹ نہیں بن سکتے ہیں آپ کو پاکستان اپنا جو ہے مشن جو بائبل کے اندر ہے مشیو ڈیئی اور مشیو اکلیزی آئی اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو دگر اقوام کے اقائد کا گہرے طور پر اس کے اوپر دسترس رکھنے کی ضرورت ہے تو لوگ سوال تو اٹھا رہی ہیں فونز بھی کر رہے ہیں مل بھی رہے ہیں بہت سی اب لڑکیاں بھی ہم سے کہہ رہی ہیں کہ آپ پلیز اپالوجیٹکس کی کلاس شروع کریں اور ہم سیکھنا چاہتی تو اس کی اب ایک کہتے ہیں نا کہ آگ چنگاری تو لگی ہے اب اس چنگاری کو جلتے رہنا چاہیے بڑھنا یہ اب چرچ لیڈرشپ کے ذمہ داری ہے تو نوجوان سیکھنا چاہتے ہیں نوجوان بہت چیلنج ہوئے ہیں ایسے آگے اس شوق کو بڑھاوا دینا ایوری سنڈے ایوری سنڈے چرچ کا پلپٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے میں ایک بار پھر ان سارے نوجوانہ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت وہاں پہ گئے سیمسن جون صاحب علیشہ فیض علم صاحب اور سنیل رات صاحب سیم اور دیگر جو بھائی وہاں گئے جنہوں نے کنفرنٹ کیا اور سب سے بڑھ کر میں خداوند کا شکر گزار ہوں خدا تعالیٰ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پادری شفیق کمل صاحب کی منسٹری کو فروٹ فل کیا پادری زیاء المسیح صاحب کے وسیلے سے میتھیو سلیمان کے وسیلے سے اور دیگر اے ڈاکٹر ایپی جوشوا کے وسیلے سے انہوں نے پاکستان میں مسیحیت کا جھنڈا بلند کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو ہے خدا کے ان خادمین کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے انہیں ایکوپ کرنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ میں ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے جو مسیحی دفاع ایمان کے سامنے فرنٹ لائنز میں کھڑے ہیں اور ایمانیات کے اوپر وہ باتیں کرتے ہیں جو کوئی نہیں کرتا اور لوک سے کچھ بات کر لیتے ہیں لوک آپ ایک اکیڈامک بیک گراؤنڈ سے بھی ہیں آپ کے نانا جو ہیں وہ پاکستان کی جانی مانی شخصیت ہے چرچ سین کے اندر تو ہر بندہ ہی ان کو جانتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ بچپن ہی سے ایک اکیڈامک ویلیوز کے اندر بڑے ہوئے ہیں تو مجھے سارا اپولوجیٹکس کا بتائیے کہ یہ جو ابھی پاسٹر غزالہ نے بات کی ہے کہ جس طریقے سے ہر بندہ ایونجلس بن گیا ہر بندہ ایک ہم نے ایک ایک ہجوم دیکھا ہے جو نکل آیا ہے کچھ نہ کچھ بننے کے دور میں اب ایسا تو نہیں ہے کہ اب اپولوجیٹکس کی اپولوجیسٹ کی لائن لگنے والی ہے کیا اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اکیڈامکلی اس کا کیا ویو ہوگا بھائی دیکھیں یہ اسی طریقے سے ڈینجریس ہے اگر یہ جو ایک لائن لگ جاتی ہے نا کہ پھر ہر گلی میں ہر دوسرا بندہ جو بس کوئی سی نے دو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو سن لی کوئی ایک دو ویب سائٹ کے اوپر بلوگ پوست پڑھنی تو وہ کہنے لگ گئے کہ جی ہم سکولر ہیں سکولر ایسے نہیں بن جاتے آپ جو ہے ایک دنیا کا دستور ہے کہ میں کوئی بس یہاں پر وہ گریز اناٹمی ایک ڈاکٹرز کا شو آتا تھا ٹی وی کے اوپر تو میں وہ گریز اناٹمی پورا دیکھ کر یہ کہنے لگ جاؤں کہ جی میں نے کیونکہ بہت ساری اپیسوڈز دیکھ لی ہیں کہ سرجری ہو رہی ہوتی ہے اور دوائیاں دی جاری ہوتی ہیں اور چار چھے دوائیوں کے اور مرض کے نام مجھے آ گئے ہیں تو اس لیے جو ہے نا میں ڈاکٹر وہ یہ جو ڈاکٹر بن گیا ہوں یا میں نے ہاؤز ایک اور سیریل آتا تھا اسی طریقے سے بڑا جینیس ڈاکٹر اس میں دکھایا ہے تو جی وہ میں نے کیونکہ وہ سیریز پوری دیکھ لی ہے تو اس میں میں بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا ہوں اس طریقے سے نہیں دیکھیں یہ ultimately جو ہے نا پھر اگر اس طریقے کے ڈاکٹر کے سامنے آپ پیشنٹ کو لٹا دیں گے تو وہ پیشنٹ مر جائے گا تو اگر اسی طریقے سے ہمارے جو اگر christianity کے اندر بھی so called pseudo scholars اگر پہلے بھی لوگ اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں اور اگر اس سارے واقعے کے بعد بھی ticket to fame اپنا بنانے کے لیے youtube channel لوگ میں آپ کو ایک ایک آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرتا چاہوں کہ اگر یہ جو pseudo scholars آپ نے term use کی اگر یہ لوگ کسی ایسے بندے سے مل جائیں جو ایمانیات مسیحی ایمانیات سیکھنا چاہتا ہے آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے کسی روح کے ساتھ روح سیکھیں کیونکہ بات بالکل یہی ہے کہ جہاں جو میں نے example دیا کہ وہ تو چلے ایک انسان کی جسمانی اس سے جو ہے نا اگر آپ غلط ڈاکٹر کے پاس کسی کو لٹا دیں تو وہ بندہ اپنی زندگی سے تو جائے گا ہی جائے گا لیکن اگر آپ کسی pseudo scholar کے سامنے انسان کو بٹھا دیں تو وہ تو اپنی روح سے جائے گا وہ تو اس کو تو ہمیشہ جو آخرت ہے اس کی وہ jeopardize ہو جائے گی کہ اگر وہ کوئی اگر خراب آدمی کے ہاتھ جو اپنے آپ کو کہتا ہو کہ جی مجھے بڑا کچھ آتا ہے اور وہ اس کو غلط راہ پر چڑھا دیں اور یہ ہم بائبل مقدس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جب رسولوں پہ post jesus's resurrection کہ کس طریقے سے وہ ایک بار جیسوس کا ذکر ہے اور بھی ہیں اس طریقے سے کہ وہ جو ہے نا pseudo اپنے scholar پنتے وے اور اپنی اپنی نبوتیں لے کر اور اس طریقے سے آتے رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور لیکن اسی وقت اسی کے لیے ان لوگوں کو بھی counter کرنے کے لیے میرے خیال میں ضروری ہے کہ ہماری جو clergy ہے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو properly equip کیا جائے کہ نہ صرف جو non christians کی طرف سے سوال جواب ہوتے ہیں جو سوال آتے ہیں ان کے جواب وہ مضبط طریقے سے دے پائے بلکہ اگر آپس میں ہی اپنی christianity کے دائرے کے اندر ہی کچھ اس طریقے سے سوٹو سکولرز پیدا ہوتے ہیں تو ذرا ان کو بھی counter کرنا اور ان کو تنبی کرنا ان کو جو ہے سمجھانا سکھانا ان کی اصلاح بھی کرنا بہت ضروری ہے آپ نے بالکل اچھی اچھی باتیں کی ہیں اور اچھی جگہ پر ہمارا دھیان جو ہے divert کیا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور پاسٹر غزالہ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا لوک آپ نے بھی اپنا وقت دیا اور آپ نے مناسب جانا کہ قوم کو مسیحی قوم کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے جو ہم سی ڈی اے کے پلیٹ فارم پہ سوچتے ہیں میں یہاں پہ لوگوں کو عوام کو ہمارے دوستوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے ان کو بتاتا چلوں کہ سی ڈی اے جو ہے پاکستان میں ایک apologetic based evangelical organization ہے جو مسیحی دفاع ایمان کے لیے کھڑی ہے ہم جو ہے مسیحیت کا مسیح کا جو پیغام ہے وہ پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں پاکستان کو اس پیغام کی ضرورت ہے اس پیار کے محبت کے پیغام کی ضرورت ہے اور اسی کے تناظر میں ہم debates organize کرتے ہیں discussions organize کرتے ہیں question answer session organize organize کرتے ہیں apologetic seminar کرواتے ہیں comparative study کے پروگرامز کرواتے ہیں تاکہ ہمارے مسیحیوں کو اپنے ایمان یاد اور لوگوں کے جو آس پاس ان کے اردگرد کے جو ایمان ہے ان کا اچھے طریقے سے معلوم پڑ جائے ہم ایک non profit organization ہے جو صرف خدا کی بادشاہت کے لیے اس کی وسط کے لیے کام کر رہے ہیں پاسٹر غزالا کوئی اور چیز جو میری طرف سے تو میرے خیال ہم نے بات کر لی ہے کچھ ایسی چیز جو آپ چاہتی ہیں کہ ضروری سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو بتائیے بلکل میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی کہ جب ہم کراچی میں گئے تھے تو جو ان کے assistant تھے جو ملیشیا سے آئے ہوئے تھے آپ کو پتا ہے کہ پاسٹر شفیق نے ان سے بھی کہا debate کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں تو صرف انگلیش بولتا ہوں اور اگر آپ انگلیش میں debate کرنا چاہتی ہیں اب گو شاریز نام ہے آپ ان سے پہلے بھی مل چکی ہیں آپ کی ویڈیو بھی ہے ان کے ساتھ اس وقت تو میں نے نہیں realize کیا تو بعد میں آپ نے ہی مجھے بتایا کہ میری تو ان کے ساتھ ویڈیوز ہیں اور دو بار میں ان سے ملی ہوں دو بار وہ بیٹھے ہیں اور اردو میں اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں یہ مجھے بھی یاد نہیں تھا یہ لوگ کو یاد تھا لوگ نے مجھے بتایا تھا کہ پاسٹر غزالہ کی ویڈیوز جہاں پر ابھی آپ بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پر ابھی آپ بیٹھی ہوئی ہیں ادھر اسی ٹیبل میں بیٹھ کے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے میں نے تو بلکل ذہن میں نہیں تھا لائک میں صرف منافقت دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ مائک کا کنٹرول لے کے دوسروں کے مذاہب اقائد کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں اور جب ایک آپ کو پتا سیڈیے میں چاہے وہ لوگ وکٹر ہے چاہے آپ ہے پادی شفیق ہے پی جوشوہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں کیوں بہادر ہیں جتنے بھی ساتھی ہیں شارون ہے سائمن ہے اکیل ہے تو یہ سارے وہ ساتھی ہیں جو پڑے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور ہم اتنی جرت کرتے ہیں کہ ہم جا کر موں پہ بات کرتے ہیں تو موں پہ انہوں نے چھوٹ بولا جبکہ انہوں نے مجھے ریکنائز کر لیا تھا اچھا پھر دوسرا یہ بھی اب تو دنیا کو پتا چل گیا میری جو پی ٹیو تھی ڈاکٹر زاکر نائک نے سترہ منٹ کا اس کا میرا جواب دیا اور جب میں نے ایڈرس کیا اور اس وقت سالوں پہلے یہ تو اب آکے للکار رہے ہیں ہم تو ان کو پہلے سے للکار چکے ہیں اور اس کی ترانسلیشن لوگ نے ہی کی تھی ساری انگلیش میں سارے جو تو ہماری وہ ٹیم ہے جو تعلیم یافتہ ہے جو ایمان کی حدوں کی گہرائیوں تک ہم جاتے ہیں اور ہم سینہ تان کے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو زاکر نائک کیا شئے ہے اور ایسے کمزور جو ریت کے اوپر کھڑے ہو کر ایسے جھوٹے نعرے لگاتے جانا ان کو چیلنج ہے آج بھی چیلنج ہو ہم نے اتنے سال پہلے ان کو چیلنج دیا تھا کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں ہم سے ڈیبیٹ کر لیں ہم کرنے کو تیار ہیں ہم ڈیبیٹ پہ یہ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ صرف وہاں پر جہاں مائک پہ کنٹرول ان کا ہے ان کے چیلے کھڑے ہیں کیونکہ ڈیبیٹ کے مقالمے کے کچھ عداب ہوتے ہیں اور زاکر نائک کی سپیچ کا کوئی عداب عداب نہیں ہے آپ نے دیکھا میں ایک عورت ہوتے ہوئے بھی میں سخت نالا ہوں ان کی گفتگو سے جو خواتین کے بارے میں انہوں نے اتنا ام میچورٹی دکھائی اتنی لوس ٹاک کی یتیم بچیوں کے بارے میں تو میں سخت مضمت کرتی ہوں ساری باتوں کی اور میں پھر میں تو کیا چلو چیز ہوں میں تو سمجھتی ہوں آپ جو نوجوان ہیں دونوں آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے تو ان کے دانت کھٹے کر دیں گے تو ابو شازر ہو زاکر نائک ہوں کیونکہ اتنا نام ان کا نالائک اور نائک پڑ چکیوں بھی صحیح پرونانس کرنا مشکل ہو جاتا ہے زاکر نائک ہوں سی ڈی اے کی ساری ٹیم دنیا کی کسی بھی جگہ پہ ان سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے لوگوں کو اور ابھی جو ان کے question جو مختلف جگہوں پہ خاص طور پر انہوں نے کیے اور سی ڈی اے میرا خیال ہے کہ جو آپ لوگوں نے plan کیا ہے کہ ون بائی وان ان ساری questions کو اس کی apologetics کو آپ ایڈرس کریں گے اور آنے والے تینوں ہوں گے ضرور تمام جو ساتھی ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں تمام کو ایمان کی جو چیلنج فیل ہوا ہے اس کو ایڈرس کیا جائے گا سی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے تو بالکل ایسا ہی ہے اور سیکھنا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے خدا آپ سب کو برکت دیں لوگ anything else that you want to add جی بس نو جوانوں کے لیے میں ایک دفعہ پھر reiterate کر دوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے بھی گفتگو ہماری ہوئی کہ اس سارے واقعے سے ایک جو چیز اچھی positive ہے کہ کم از کم ایک انٹرسٹ لوگوں میں develop ہونا شروع ہوا اور سی ڈی اے کی جو سی ڈی اے نے جو جرت کا مظاہرہ کر کے دکھایا اس کے پیچھے اور عوام الناس میں christian قوم کے اندر ایک جرت کافی بڑھتی جا رہی ہے اور ایک انٹرسٹ اور ایک need کیا بھی احساس ہو رہا ہے کہ کتنی اشد ضرورت ہے کہ ہم apologetics کو سیکھیں اور apologetics کی field کو اپنے مذہب کو بہتر طور سے جانے اور ارشاد اعظم کا جو ہمارے اوپر ایک final اور greatest command ہمیں دی گئی ہے اور ایک ہم پہ ذمہ داری سوپی گئی ہے اس کو پورا کرنا گہر اقوام میں ہم کتنی ضروری ہے کہ ہم چرچ اب اس پیلوں سے اوپر کریں تو میں یہی کہوں گا کہ بائبل میں دو چیزیں بڑے واضح جو میرے لئے بھی زندگی میں driving force ہیں یہ پہلی بات کہ جینا میرے لئے مسیح اور مرنا نفع اور دوسرا کہ پھر لپیوں میں دیا واہ ہے galvan کے i am set for the defense of the gospel تو بات یہ ہے کہ یہ صرف دو یا تین یا پادی شفیق کے لئے صرف یا آمیر خادم کے لئے یا پاسٹر جزالہ کے لئے یہ آیات نہیں ہیں یہ ہر ایک مسیحی کے لئے ہیں اور ہر ایک مسیحی کو ان کی sanctity اور ان آیات سے جو ہر ایک مسیحی کے اوپر ایک ذمہ داری سوپی گئی ہے خدا کی طرف سے وہ اس کو سمجھ کر اور اپنے عقیدے کو اپنے اپنے فیت کو جاننا سمجھنا اور پھر گیر اقوام میں اس کو ڈیفینڈ کرنا اور گیر اقوام کو مسیح کی طرف دے کر آنا کتنی ضرورت ہے یہ سمجھنا نہ صرف نوجوان تو میرے قیال میں سمجھتے جا رہے ہیں اب پلرجی کو اور جو بزرگ ہے انہیں بھی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ بھی یہ سمجھیں اور خود سمجھ کر اور آنے والی نسل کی نہ تو ان کی حوصلہ شکنی کریں بلکہ ان کی حوصلہ افضائی کریں اور ان کو سپیس دیں ان کو انکریج کریں کہ جی آپ نے بھی نہ آپ کے لئے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے تو فیت کی خاطر ڈرگ کی پھر گنجائش نہیں جی بہت شکریہ لوگ بہت شکریہ پاسٹر غزالہ آخر میں میں آہ عوام الناس سے ہمارے دوستوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھئے غور کیجئے مسیح نے جو اپنی زندگی کے اندر جو جس انقلاب کو متعرف کرایا اس انقلاب پر غور کرنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے ساڑے تین سال کی مسیح کی منادی ہے اور انہوں نے دنیا کی قائع پلر دی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے سلطان مسیح کے قدموں میں آگئے آج بھی عربوں لوگ ہیں جو مسیح کے قدموں تلے ہیں اپنے آپ کو مسیح کے سامنے سبمیٹ کرتے ہیں میری گزارش ہے آپ سب سے کہ وہ امام جو ہم تک انبیاء اور مسیح کے وسیلے سے ہم تک پہنچ چکا ہے اس کو ضائع نہ کریں اس کو اپنے اندر بھی مضبوط کریں اور جب کوئی آپ کے ایمان کی وجہ پوچھے تو اس کو بتانے میں ہر جو محسوس نہ کریں اس کو بتائیں کھل کے بتائیں کہ ہمارے پاس کیا امید ہے ہمارے پاس کون سی امید ہے اس کو تلاش کریں ان کے بارے میں بات کریں لوگوں کو بتائیں اور مجھے امید ہے کہ پاکستان ہو یا کوئی بھی نون کرسن سوائل ہو وہاں پر یہ مسئلہ زاکر نائک صاحب کا نہیں ہے یہ جنرل مسئلے ہیں ہر طرح سے سوال آئے گا اور غالباً اسی طریقے کے سوالات آئیں گے ہمیں اپنے لوگوں کو ایکپ کرنے کی ضرورت ہے آنے والی نسل کو ایکپ کرنے کی ضرورت ہے ہم تو نہیں ہوں گے دوزار ستر میں نہ پاسٹر غزالہ موجود ہوں گی نہ لوگ موجود ہوگا ممکن ہے دو تین سن تین ہزار میں سب پیچھے رہا جائیں گے نئی نسلے آ جائیں گی تو وہ جب نئی نسلے آئیں گی ان تک ایمان اچھے طریقے سے ڈیلیور ہونا چاہیے یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ ذمہ داری ہماری ہے ہمارے بزرگوں نے ہم تک ایمان پہنچایا ہے اور ہم نے اس کو تراشا ہے اب ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اپنے ایمان سے وہ ایمان جو انبیاء سے ہوتا ہوا مسیح سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے ہم اس کو اپنی آلے والی نسل میں پرانسفر کریں اور ان کو مضبوط کریں نون کرسچن سوائل کے اوپر جس محبت کو مسیح نے مطارف کرایا ہم انہیں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں جس کا کلام نے کہا ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے اس کی مدد کیجئے دیکھئے کہ وہ اس نے کچھ کھایا ہے نہیں کھایا ہے ہر طرح سے سروس آف یومینٹی کا حکم دیا ہے انہی سب باتوں کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اور ہمارے جو ویل میننگ لوگ ہیں میں ان کو ایک بار پھر یاد کروا دوں کہ کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی اس وقت ایکٹیولی پورے پاکستان کے اندر اپنا کام سر انجام دے رہی ہے اور ہماری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے ان تمام ویل میننگ لوگوں سے جو اس اس موومنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جڑیں اور تاکہ ہم ملک پاکستان میں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی آسانیہ پیدا کرسکے اور خود کے لیے بھی آسانیہ پیدا کرسکے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ کو ایمان میں ہمیشہ تر و تازہ اور مضبوط رکھے